ایک آدمی کی بی بی کے حالت انتہائی ناظر تھی اور وہ آئی سی او میں تھی ڈاکٹر ہم آپ کی بی بی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم گرنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بی بی کومہ میں ہے جوہر روتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب پلیز اس کریں میری بی بی ابھی صرف تیس سال کی ہے بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے اچانک بی بی کا ہاتھ علاق دردن شارڈ ہو گئی اور آہستہ آواز میں بولی ڈالی میں ابھی ستائیس سال کی ہوں حولدار نے تھانیدار کو فون کیا جناب علی ادھر ہمارے علاقے میں قتل کا جرم ہوا ہے ایک عورت نے اپنے خامد کو سر میں بیلن مار کر ہلاک کر دیا تھانیدار کیوں وجہ گیا تھی حولدار جناب علی مجرمہ نے فرش کو تالہ تالہ ساپ کیا تھا اور فرش بھی گیزہ تھا کہ بس اس کا خامد جوتوں سمیت کیچن میں چلا گیا تھانیدار مجرمہ کو گرفتار کر دیا اولدار نہیں جناب وہ بھی کچن میں ہے اور ہم نے گرفتار نہیں کیا تھانیدار وہ کیوں اولدار جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کچن کا فرش خوشک ہو جائے پاکستانی بیویوں کی کچھ اچھی عادات ثابت ختم ہونے لگتا ہے تو نئے ثابت کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں جو سپیس کی ٹیوب کو رول کر کے آخری قطرہ تک استعمال کرنے کوشش کرتی ہیں گھر میں رکھی اچھی اور خوبصورت کراکری صرف مہمانوں کے لیے استعمال کرتی ہیں سونے کی قیمت میں اضافے سے پریشان ہوتی ہیں جبکہ سونا فریدنا بھی نہیں ہوتا ٹی وی ریموٹ کے سیلٹ اپ ڈیل کرنے کی وجہ اس کو مار مار کر استعمال کرتی ہیں پرانی ٹی شرٹ کو نائٹ ڈریس بنا لیتی ہیں اور جب اس کے بھی قابل نہیں رہتی ہیں پوچہ بنا لیتی ہیں پاکستانی بیویاں زندہ بار بیوی جب تم نسوار کھاتے ہو مجھے جان کہتے ہو جب چرس پیتے ہو تو دل روبا جان کہتے ہو جانے من جانے جہاں کہتے ہو اور آج پوچنی کیوں کہہ رہے ہو شہر آج میں نے سپرائیٹ پی ہے سیدھی بات نو بکواس ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کیجئے ہمارا پیج ڈیوی ادھو اور ویڈیو پسند آئے اسے زرور شیئر کیجئے ڈینکیو موسیقی